اس کے علاوہ سیلف ریگولیشن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سیلف ریگولیشن ایموشنل ریزلین سیلف ریگولیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی سیلف ریگولیشن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو روکو، تھامو آپ اپنے آپ کو خود حوصلہ تسلی دو کہ this is not the end of it اس میں آپ کی بریدنگ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں اس میں آپ کی صلاح میں کھڑے ہونا زیادہ دیر سجود میں چلے جانا زیادہ دیر اس میں آپ کا ووک کرنا اگر آپ نیچر کے قریب رہتے ہو تو نیچر پر ووک کرنا اگر آپ قرآن پڑھ کے حوصلہ افضائی حاصل کر سکتے ہو اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ سکتے ہو اچھا نرشنگ کھانا کھانا بعض اوقات کھانا نہ کھانا in fact actually روزہ رکھ لینا because it helps you to mentally focus بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں اپنی سیلف ریگولیشن کے اپنی ذات پہ کام کرنا کہ سیلف ریگولیشن ایک طرح کی سیلف کیر بھی ہے سیلف ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ cognitively aware ہو کہ میں اس moment میں اپنے غصے اپنی anxiety اپنے پریشانی کو اپنے اوپر حاوی کر کے کسی اور پر غصہ تو نہیں کر رہی چلا چیخ تو نہیں رہا اور چیختے چلاتے میں اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے تو روک لیں ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں کو پہلے شروع میں بہت چیخنے چلانے غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے جب وہ سیلف ریگولیشن کی طرف آتے ہیں تو وہ ان کا initial reaction چیخنا چلانا ہی ہوتا ہے لیکن وہ درمیان میں پھر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں چیزیں پٹکنا چیزیں پھینکنا خام خامے لڑائی کرنا پھر اپنے آپ کو خاموش کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو regulate کریں اور پھر اپنے آپ سے جو ہم پہلی دو خلپس میں باتیں discuss کر چکے ہیں وہ کریں سیلف ریگولیشن والے growth mindset کے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ صرف یہ مسئلہ ہے اور اسی مسئلے میں attack کے نہیں رہ جاتے وہ اس مسئلے سے آگے بھی سوچتے ہیں اس کو آپ growth mindset کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے طریقے سوچتے ہیں اس کو آپ growth mindset کہتے ہو اور آپ کا support network at the end آپ کا support network اگر اچھے اخلاق کے اچھی سوچ کے لوگوں کا ہے تو ہاں یقیناً آسانی ہو جاتی ہے مدد ملتی ہے حوصلہ افضائی ملتی ہے تو یہ کچھ جن steps تھے کہ آپ اپنی emotional resilience کیسے build کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایرم بن صفیہ کے چانل پر educational videos اور concepts کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چانل کو subscribe کریں شکریہ